ریسنٹلی ایک نیا بلوک آ رہا ہے جس کی سیمت جون کو لانچنگ سریمینی ہوگی لیکشریس بلوک ہے سب سے زبردست بلوک جو کہ ابھی اوور سیز انکلیو کے قریب بالکل یا اوور سیز انکلیو کی سائٹ اگر کہا جائے تو اس جگہ پہ اس کو لانچ کیا جا رہا ہے اس بلوک کے آنے کا جو افیکٹ ہے اوور سیز انکلیو پہ وہ کیسا ہوگا اسلام علیکم ویورز آواز مارکیٹنگ سے میں ہوں فرحان احمد آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ نیو میٹر سیڈی کے بارے ہم بات کریں گے نیو میٹر سیڈی کے اندر ریسنٹلی ایک نیا بلوک آ رہا ہے جس کی سیمت جون کو لانچنگ سریمینی ہوگی اس بلوک کا نام ہے میٹر مرینہ بلوک اس کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو اند تک دیکھیں تاکہ آپ کو میٹر مرینہ بلوک کے بارے میں ساری ڈیٹیلز بتا چل سکیں تو جو ویڈیو کا سیکنس ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میٹر مرینہ بلوک ہے کیا اس کے علاوہ اس کو لانچ کرنے کا مقصد کیا ہے کیوں لانچ کیا جا رہا ہے اس کے اندر کیا کیا بینیفٹس ہیں پرائیسز کیا ہیں اس کے علاوہ جو اوورسیز انکلیو کی سائٹ ہے یا اوورسیز انکلیو کا جو بلوک ہے اس کے اوپر میٹر مرینہ بلوک کا کیا افیکٹ ہوگا اس ویڈیو کے اندر یہ ساری چیزیں میں اس کے اندر جو جو ہمینیٹیز پروائیڈ کی جارہی ہیں وہ ساری ڈسکس کروں گا اس ویڈیو کو اندر دیکھیں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میٹر مرینہ بلوک ہے کیا میٹر مرینہ بلوک ایک لیکشریس بلوک ہے سب سے زبردست بلوک جو کہ ابھی اوور سیز انکلیو کے قریب بلکل یا اوور سیز انکلیو کی سائٹ اگر کہا جائے تو اس جگہ پہ اس کو لانچ کیا جا رہا ہے اس کی جو لوکیشن بتائی گی یہ وہ بھی بہت پرائیم ہے کمپنی نے اس کے اندر جو کیٹیگریز رکھی ہیں پلوٹ کی کیٹیگریز وہ بھی بہت ہی زبردست ہیں کیونکہ باقی بلوک کے اندر وہ کیٹیگریز نہیں ہیں تو ابھی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ اس کو لانچ کیا کیوں گیا ہے اس کی لانچ کرنے کا جو ہمیں مقصد سمجھ آ رہا ہے جو میرے مطابق جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ وہ کیٹیگریز پوری کر دی گئی ہیں جو نیو میٹر سیڈی کے اندر ریکوائرمنٹ تھی جیسا کہ ایک کنال کی پلوٹ ہیں بہت کم تھے جنرل انکلیو کے اندر اوور سیز انکلیو کے اندر چودہ مرلا کا سب سے بڑا پلوٹ تھا ریزیڈنشل پلوٹ تو ابھی اس کے اندر میٹر مرینہ بلوک کے اندر ایک کنال کی بھی کٹنگ ہے اس کے علاوہ دو کنال کی کٹنگ ہے جو کہ نیو میٹر سیڈی کے اندر اس سے پہلے نہیں تھی اس کے علاوہ جو دس مرلا کے پلوٹ تھے وہ پہلے سے شورٹ تھے ان کی بھی اس کے اندر کٹنگ رکھی گئی ہے دس مرلا کے ریزیڈنشل پلوٹ ہیں ایک کنال کے ریزیڈنشل پلوٹ ہیں اور دو کنال کے ریزیڈنشل پلوٹ ہیں اس کے علاوہ پانچ مرلہ کے کمرشل ہیں اور آٹھ مرلہ کے کمرشل پانچ مرلہ کی لانچنگ کر دی جائے گی اس کا پیمنٹ پلین آ چکا ہے جو کمرشل کے بلوٹ ہیں آٹھ مرلہ کو فیلال کمپنی نے ریزرو رکھا ہے اس کی لوکیشن میپ کی اوپر آ چکی ہے میپ بھی آپ کو آگے ویڈیو کے اندر دکھائیں گے اس کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس کس جگہ پر ان کی لوکیشن ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پلوٹ کے ڈگریز کون کون سی اس کے اندر میٹرو مرینہ بلوک کے اندر آ رہی ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے بینیفیٹ کیا ہے اس میں آپ کو کیوں پلوٹ لینا چاہیے کیوں آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے تو جو سب سے پہلا بینیفیٹ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پوزیشن ایٹ منٹ کے اندر ہے ایٹ منٹ کے اندر بہت زبردست طریقے سے یہ جو آپ کی انویسمنٹ ہے یہ مچیور ہوگی اور بہت اچھے ریٹنز دے گی ویسے تو شورٹ ٹیم کے اندر بھی بہت اچھے ریٹنز ہیں لیکن اگر ایٹ منٹ جو پوزیشن کا ٹائم ہے جب پلوٹ کی پوزیشن آ جائے گی اس ٹائم پر آپ کو ایکزیکٹ انفارمیشن ہوتی ہے کہ کتنی اچھے ریٹنز اس کی اوپر آئیں گے جیسے بھی آپ دیکھیں جنرل انکلیف کے اندر جنہوں نے پلوٹس لیے تھے ان کے پروفیٹ سٹارٹ ہو گئے تھے بیلٹنگ کے بعد لیکن جنہوں نے پوزیشن تک ویٹ کیا پوزیشن کے بعد پروفیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ہر کسی کو پتہ ہے اور اگر دوسرا اس کا بینفیٹ دیکھا جائے وہ لوکیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ جو کنال ہے میٹرو کنال جس کی ہم نے ریسنٹ لیے بھی آپ ویڈیو بھی اس کا دیکھ رہے ہیں کہ جب پانی بارش کا آیا تو کیسا زبردست اس کا ویو پروائیڈ کر رہا تھا میٹرو کنال کے اندر یہ ایڈیفیشن کنال ہے جو کہ اوورسیز انکلیف کی سائٹ کو اور جنرل انکلیف کی سائٹ کو ڈیوائیڈ کرتی ہے بلکل اس کی سینٹر میں اس کو بریج کے تھوڑ کنیکٹ کیا گیا ہے جنرل کو اور اوورسیز کی سائٹ کو اور وہاں سے اس کے نیچے سے میٹرو کنال گوزر رہی ہے تو اس کا جو میٹرو میرینہ بلوک ہے یہ بلکل اس کینال کے ساتھ آ رہا ہے آپ میپ کیوں پر ابھی آپ اپنی سکرین کیوں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی لوکیشن کہاں پر آ رہی ہے تو میٹرو کنال کے پاس ہونے کی وجہ سے اس کا ویو بہت زبردست ہوگا جو بڑے 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 سوری پلوٹس ہیں ریزیڈنشل ان کا جو ویو ہوگا جو اوورال اس بلوک کا ویو ہوگا وہ بہت زبردست ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ میں نے بتا دیئے کہ اس کا بینیفیٹ بھی دوسر ہے تیسری بات کہ ایسی زبردست چیز جو کہ اتنی اچھی لوکیشن پر ہو آٹھ مہینے کے اندر پوزیشن مل رہی ہو اور وہ انسٹالمنٹ کے اوپر ہو تو یہ ایک بہت اچھا بینیفیٹ ہے اس بلوک کے اندر انویسمنٹ کرنے کا تو انسٹالمنٹ کے اوپر ہیں کنال بھی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ آٹھ مہینے کے اندر آپ کو ان کی پوزیشن ملتی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں پلوٹ کی پرائسز کی جو میٹو مرینہ کے اندر پلوٹ سے ان کی پرائسز کی ہیں تو سب سے پہلے دو کنال کا پلوٹ ہے اس کی پرائس ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے اور اس کی ڈاؤن پییمنٹ ہے صرف پورٹی ایٹ لیک فیفٹی تھاؤزن روپیز ٹھیک ہے میں آپ کو ٹوٹل پرائس اور جو ڈاؤن پییمنٹ ہے وہ بتاؤں گا اس کے علاوہ جو ٹوٹل پییمنٹ پلان ہے وہ اس کے لیے آپ نیچے دیں یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں پیمنٹ پلان آپ سے شیئر کر دیں گے آپ اس کو دیکھیں آپ ہم سے جو جو انفرمیشن ہے اس کے بارے میں وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک کنال کا پلوٹ ہے اس کی پرائس رکھی گئی ہے سیمٹی فائیو لیک اور جو ڈاؤن پییمنٹ ہے وہ ٹوانٹی ایٹ لیک فیفٹی تھاؤزن روپیز ہے اور جو دس مرلا کا پلوٹ ہے ریزیڈنشل پلوٹ اس کی پرائس ہے سوری فورٹی ٹو لیک روپیز اور جو اس کی ڈاؤن پییمنٹ ہے وہ سکسٹین لیک فیفٹی تھاؤزن روپیز ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو کمیشن پلوٹ جو کہ پانچ مرلا کا بھی لانچ کیے گیا اس کی پرائس ہے ایک کروڑ پانچ لاک روپے اور جو ڈاؤن پییمنٹ ہے وہ فورٹی فور لیک فیفٹی تھاؤزن روپیز ہے یہ تو ہوگی ان کی پرائس باقی جو آپ کی ٹوٹل پرائس جو ہے وہ اپنے انسٹالمنٹ پلین کے ثروف فالو کرنی ہے اسے انسٹالمنٹ پلین کے لیے جیسا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ نیچے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آگے لے کے جلتے ہیں جو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اس بلوک کے آنے کا جو ایفیکٹ ہے اوورسیز انکلیو پر وہ کیسا ہوگا کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ جو اوورسیز انکلیو کی سائٹ یا اوورسیز انکلیو کا جو اوورسیز انکلیو کے اندر جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے وہ اس بلوک کے آنے کی ویزے سے اور اچھے ہوں گے اس کی سائٹ بھی اوورسیز انکلیو کی اوورال اچھی ہوگی کیونکہ اوورسیز انکلیو جو ہے وہ بڑا بلوک ہے اس کی اچھی خاصی لینڈ ہے کیونکہ جو جنرل انکلیو کے لیفٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور میٹرو کنال کے اوپسیٹ سائٹ پر یہ ساری سائٹ جو ہے اوورسیز انکلیو کی ہے اور کنال بھی کوئی چھوٹی کنال نہیں ہے جو میٹرو مرینا بلوک ہے وہ آپ کی پوری کنال کو کور کر لے گا کوئی اوورسیز انکلیو کی کسی پرائم زون کے بھی ایریا جو ہے وہ کنال کو ویو دے گا اس کے ساتھ بھی کنال کے ساتھ بھی اوورسیز انکلیو ہی ہوگا باقی سارا جو ایریا ہے وہ اوورسیز انکلیو کے ہے اور اس طرح کی میٹرو مرینا بلوک جو کہ اتنا لیکجریس بلوک ہے اس کے اس قریب اس جگہ پہ لوکیشن پہ آنے کی وجہ سے اوورسیز انکلیو کو زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ ایسا بلوک آئے گا جو وہ اوورال سائٹ ہے وہ ایک زبردست جگہ بن جائے گی اس کے اندر آپ کو کنال کے دو کنال کے پانچ مرلا کے کمرشل دس مرلا کے زیادہ سارے پلوٹس اس طرح کی جب چیزیں ملیں گی تو یہ اوورال اس سائٹ کو اچھا ہی لوگ پروائیڈ کرے گا وہ لیکجریس جگہ بنے گی تو اوورسیز انکلیو کو اس سے پوزیٹیو ایفیکٹ ہوگا جو میرا اس کے اوپر جو پوائنٹ آویا وہ یہ ہے کہ اس سے پوزیٹیو ایفیکٹ ہوگا ان لوگوں نے اوورسیز انکلیو کے اندر ابھی تک انویسمنٹ کی ہے یا کر رہے ہیں جو ابھی ٹائم ہے جیسے کہ اگر پرائیم زون ون میں آپ نے لینا ہے اس میں بھی ابھی ٹائم بہت لیمیٹڈ ٹائم ہے کیونکہ تھرٹی ایٹھ جون سے ان کی بیلٹنگ سٹارٹ ہے ٹائم زون ٹو میں ابھی ٹائم ہے تھرٹی ایتھ آگست سے اس کی بیلٹنگ سٹارٹ ہے اس میں آپ انویسمنٹ کریں کیونکہ اس بلوک کے آنے کی وجہ سے اس کو بھی فائدہ ہوگا اوورسیز انکلیو کو اوورال تو یہ میرا پوائنٹ آفیو تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر میٹو مرینا بلوک کے اندر امنیٹیز کیا کیا آ رہی ہیں جو کہ میپ کو دیکھ کے جو مینجمنٹ سے ہمیں پتا چلا اس کے اکارڈنگلی جو ہمیں پتا چل رہی ہے کہ ہمینیٹیز کون کون سی آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ فوڈ کوٹس آئیں گے بلکل جو آپ میپ کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس جگہ پہ آئیں گے میٹو کنال کے بلکل ساتھ جو ایریا ہے فیفٹی فیٹ روڈ کے اس طرف اس کے اوپر فوڈ کوٹس ہوں گے پلے ایریا ہوگا کنال بیو انٹرٹینمنٹ زون بنایا جائے گا اس کے علاوہ زو ہوگا پارکس ہوں گے اوورال اس بلک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو میپ کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ تقریباً چار پارکس اس کے اندر آ رہے ہیں تو اوورال ڈیزائن بہت زبردست ہے اسی لئے اس کو لکجریس بلک کا جا رہا ہے اس کے اندر آپ انویسمنٹ ضرور کریں دس مللہ کا پلوٹ ہے ایک کنال کا ریزیڈنشل دو کنال کا اور پانچ مللہ کا کمرشل اس کے لئے بکنگ کروانے کے لئے نیچے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں کوئی اور انفارمیشن چاہیے کوئی چیز آپ کو اس ویڈیو کے اندر انڈرسٹینڈ نہیں ہو پائی اس کے لئے بھی آپ نیچے رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کو ریپلائے کر کے ہم آپ کے اس کے علاوہ اس کے اوپر جو آپ کی کیوریز ہیں وہ کلیر کر سکیں تو آج کی ویڈیو کو یہاں پر انڈ کرتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی کیونکہ میٹرو مرینا بلوگ کو میرے مطابق آپ کو میں نے ٹوٹلی ایکسپلین کر دی کوئی آپ کی کیوری رہ گئی ہے تو آپ نیچے دیئے کے نمبر پر ضرور رابطہ کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں انسٹاو کو فالو کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ